السلام علیکم، بلکم ٹو می چینل آج بن رہے ہیں میرے کچن میں چکن مشروب سینڈوچز دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں یہاں میں لیا ہے 400 گرامز کے قریب چکن جس کو میں نے لمبے سٹرپس میں کاٹ لیا ہے اور اس میں میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے مسٹرڈ ساوس آپ مسٹرڈ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یا مسٹرڈ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے تندوری مسالہ اور ہاف کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں یوگرٹ ٹو ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ساوس بس ہمارے سپائس پورے ہو چکے ہیں اب ہم اس چکن کو اچھے سے مرینیٹ کریں گے مکس کریں گے اور فورٹی منٹس کے لئے اس کو رکھ دیں گے کور کر کے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو اسے ٹو ٹو ٹری آرز بھی رکھ سکتے ہیں مرینیشن کے لئے یہاں میں نے پین میں ڈالا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب آلیب آئل اور اس میں ڈال دیا سارا چکن شروع میں ہم اس کو ڈھک کے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے کہ چکن جو ہے وہ اپنے جوسز ریلیز کرے گا اور اسی میں یہ بہت اچھا ٹینڈر ہو جائے گا یہاں چکن گل چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مشروومز میں نے جو ہے 400 گرامز کا جو کین آتا ہے وہ ایک کین یوز کی ہے مشروومز کا اس کو جو ہے سلائسز میں کٹ کر لیا بس اب ہم نے اس کو اتنی در پکانا ہے کہ یہ جو ہے ڈرائی ہو جائے اس کا مسالی جوسز جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے ہماری جو سینڈوچز کی فیلنگ ہے وہ تیار ہے بس اس کو تھوڑا سا ڈرائی کریں گے اور یہاں میں یہ ہیں جو ہے چھے سلائس تقریبا میں یوز کر رہی ہوں بریڈ کے پلین بریڈ ہے جس کے جو ایجز میں نے وہ ریموف کر دیا ہے بس اس کے اوپر ہم اپنی چکن فیلنگ رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ مایونیز وغیرہ یا کوئی بھی سوس بیس پہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا چکن بہت ہی جوسی سا ہے اس لئے مجھے جو ہے وہ ضرورت فیل نہیں ہوئی کچھ بھی لگانے کی اور اسی طرح میں جو ہے وہ سب سلائس پہ اپنی چکن فیلنگ اچھے سے سپرٹ کر لوں گی ڈال دیکھیں اور اب میں ڈال رہی ہوں اس پہ شردد موزریلا چیز آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو موزریلا ہو چیڈر ہو کوئی بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر سلائس چیز ہو تو وہ بیسٹ ہے میرے پاس سلائس چیز نہیں تھی تو اس لئے میں نے شرد کر کے ڈال دیا اور اب اس پہ ہم ڈالیں گے ہیلیپینوز ساتھی میں کچھ ٹومیٹوز ڈالوں گی اور یہ دوسرا سلائس اوپر رکھیں ہمارا سینڈویچ تیار ہے اگر آپ چاہیں تو بریڈ کے اوپر میونیز لگا لیں جو میں نے دوسرا سینڈویچ تیار کیا اس کے اوپر میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میونیز لگائی ہے سیم اسی پروسس سے ہیلیپینوز ڈالیں رکھی ہیں پہلے پھر اس کے اوپر ٹومیٹوز رکھیں اور اب میونیز لگا رہی ہوں میں بس اب ہم نے گریل پین جو ہے وہ درم کر لینا ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب میں آلیو آئل اور ہم اپنے سینڈویچز کو ہلکا ہلکا سیکھ لیں گے ان کے اوپر اچھے سے مارکس آ جائیں تو ہمارے سینڈویچز تیار ہوں گے ساتھی چیز بھی ہے وہ منٹ ہو جائے گی اور ہمارے سینڈویچز بن کر تیار ہیں ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں موسیقی موسیقی